وادیہ کشمیر میں محکم موسمیات کی این پیشنگوئی کے مطابق مسلسل دوسرے روز بھی ہو رہی شدید برباری کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے وادی کے میدانی علاقوں میں چار سے پانچ اچوہی بالا علاقوں میں ڈیڑھ سے دو فٹ برب جمع ہوئی ہے جبکہ سری نگر میں بھی تین اچ تک برف ریکارڈ کی گئی ہے دوسرے طرف سے کشمیر کا زمینی و ہوائی رابطہ دیگر ریاستوں سے مکمل طور منقطع ہو کر رہ گیا ہے جبکہ ریل سرویس بھی معطل ہے سری نگر جمہو شہرہ دوسرے روز بھی رامپن میں پتھر گرانے سے گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ سری نگر ہوائی اڈے پر سری نگر سے اڑان بڑھنے والی اور سری نگر ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے والی پروازیں منصوب کر دی گئی ہیں اس سے قبل جمعہ کے روز اکتیس پروازیں جمعہ رات کو پچیس بدوار کو بیالیس اور منگلوار کو سنتیس پروازیں منصوب کی گئی تھی دوسرے طرف سے وادی کے بیشترے علاقوں میں بجلی نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے سڑکوں پر باری بر باری جمع ہونے سے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ انتظامیہ کاملہ برف ہٹانے میں مصروف ہے وازرے ساتھ جنوری کو محکمہ موسمیات نے وادی میں ریڈ الورٹ جاری کرتے ہوئے باری بر باری کی پیش کوئی کی تھی ایک درف جہاں بر باری سے لوگ لطفندوز ہو رہے ہیں وہیں دور دراز علاقوں کے لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحافی ارفان قریشی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بھارتی فوج نے الو سی کے قریب گھر ہل گاؤں میں تشفیشناک حالت میں درد زہم مطلع خاتون کو چار پائی پر ساڑھے چھے کلومیٹر تک لے جا کر شدید برباری کے بیچ طبی مرکز پہنچایا اسی طرح سے صحافی ارفان امین ملک نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں کپوڑا کے دور دراز علاقے میں برف ابھی تک نہ ہٹانے کے باعث لوگوں نے درد زہم مطلع خاتون کو گوڑے پر لے جا کر رستال پہنچایا خدمی شخص Shaun ان porسار ان کے گرام ٹ Ô household کی ماں ہوئی گوڑے پہنچوں نے پہنچا لے ابھی اور حمد پہنچا پہنچا چکے ہی چار پہنچا پہنچاس پہنچا پہنچا پہنچسا پہت roarتیا کوفائٹ یا یہاں تمہنے پڑی natuurlijk بانڈی پورا سے شوکت چودری نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ گجر بکروال قبائل ہر آفت کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنیادی سہلیات سے محروم لوگوں کو حاملہ خاتون کو چار پائی پر اسپتال پہنچانا پڑا وہیں چھ جنوری کو ویرین آگلاکے میں سڑک پر برف جمع ہونے کے بعد درد زہم مطلع خاتون کو جیسی بھی میں اسپتال پہنچایا گیا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے بارہ گھنٹے تک ایسے ہی وادی میں برباری جاری رہ گی جبکہ کل سے موسمیں بہتری کے امید ہے وہی جمعو سرین اگر شہرہ ادوار کو بھی ٹرافک کے لیے محتل رہے گی بیرو ریپورٹ نو کے کلم